اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینز آج اس ویڈیو میں ہم ایک بارہ بولٹ ریگولیٹر بنائیں گے لیکن یہ نارمل ریگولیٹر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ یہ نیگیٹیو بارہ بولٹ ریگولیٹر ہے مطلب جو عام طور پر ہمارے پاس جو ریگولیٹر ہم یوز کرتے ہیں یا جو اٹھتر بارہ آئیسی ہے تو وہ پازیٹیو بارہ بولٹ ریگولیٹر ہے جبکہ اس کو یہ اسی فیملی کا یہ آئیسی ہے لیکن یہ نیگیٹیو لائن کو کنٹرول کرتا ہے یہ نیگیٹیو کو ریگولیٹ کرتا ہے جبکہ پازیٹیو ہم ڈائریکٹ آگے دے دیتے ہیں تو یہ پانچ وولٹ میں بارہ وولٹ میں پندرہ وولٹ میں سب میں آئیسی یہ ملتے ہیں لیکن یہ نیگیٹیو سائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں پازیٹیو ڈائریکٹ ہی دے دی جاتی ہے یا پازیٹیو کو گرونڈ بھی اس میں کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو اس سرکل کو بنانے کے لیے یہ بہت ہی سیمپل ہے مطلب ایک ہی آئیسی جو ہے وہ پورا ریگولیٹر ہے لیکن ایک صرف آؤٹپٹ میں ایک کپیسٹر لگانا ہوتا ہے باقی اور اس میں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ہیٹ ہوتا ہے ڈیرڈ امپیر تک ہے اس لیے اس کو ہیٹسنگ پر لگانا ضروری ہے یہ نارمل ہمارا سیمنٹ ونٹو جو آئیسی ریگولیٹر ہے بارہ وولٹ اس کے جو پن ٹو ہے وہ گراؤنڈ ہے اور مائنس جو ہے یا گراؤنڈ جو ہے یا نیگیٹیو جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم آگے دے دیتے ہیں آؤٹپٹ میں اور انپوٹ پر پن 1 جو انپوٹ ہے اس میں کچھ بھی بولٹیج دیتے ہیں بارہ وولٹ سے جو زیادہ ہی ہوتے ہیں تو پن 3 سے ہمیں بارہ وولٹ ریگولیٹر پازیٹیو مل جاتے ہیں گراؤنڈ کامن رہتی ہے اس کو آئیسی کو جو گراؤنڈ دے جاتی ہے وہ آئیسی کے آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آئیسی کے سرکٹ کو آپریٹ ہونے کے لیے اندر چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے گراؤنڈ مائنس وولٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں لیکن جو انپوٹ آؤٹپٹ ہے وہ پلاس ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو سیون نائن ون ٹو آئیسی ہے یہ بی بارہ وولٹ کا ریگولیٹر ہے لیکن یہ پازیٹیو سائٹ کو کنٹرول نہیں کرتا یہ اس سائٹ کو جو نیگٹیو سائٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس میں پازیٹیو ہم ڈائریکٹ دے دیں گے انپوٹ میں بھی پازیٹیو آؤٹپٹ میں بھی وہی پازیٹیو جائے گی اور پن 1 اس میں پن کی کنفیگریشن تھوڑی چینج ہے جو گراؤنڈ دینی ہے جہاں اس میں پازیٹیو ہم نے دینی ہے جو کہ آئیسی کو آپریش ہونے کے لیے ضروری ہے وہ پن 1 پہ ہے اور نیگٹیو انپوٹ پن 2 پہ اور نیگٹیو آؤٹپٹ پن 3 سے ہمیں مل جائے گی تو اس طرح مطلب اگر کل میں لاکر دیکھیں تو یہ بھی پاور سپلائی ہی ہے بارہ وولٹ کی ہے لیکن ریگولیشن اس میں نیگٹیو سائٹ سے ہوئی ہے پازیٹیو ہمیں فل ڈائریکٹ یہاں سے مل جائے گی تو جو بھی بارہ وولٹ کا سرکٹ ہے وہ اس سے ہم چلا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو یہ ریگولیٹر ہے وہ نیگٹیو سائٹ کا ہے اگر ہمیں کبھی کوئی ایسا سرکٹ ہو جس میں ہمارے پاس نیگٹیو لائن ہو تو اس کو ہم پھر اس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں بہت سے سرکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ نیگٹیو لائن ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یا وہ سرکٹ جن میں ڈول پاور سپلائی یوز ہوتی ہے پازیٹیو اور نیگٹیو بھی تو وہاں پہ بھی ہم پازیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی ہم یوز کر کے تو دو پاور سپلائی کو یوز کر س سکتے ہیں دوچھا یہ سرکل بناتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں